اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں حیریسے ہیں I hope کہ آپ سب حیریسے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا گھروں میں دو میٹروں کی سپلائی کو مینج کرنے کے لیے ATS آٹومیٹک چینج آور سوچ کیسے انسٹال کرتے ہیں دوستو میری ویڈیو آپ نے کمپلیٹ واج کرنی ہے میں یہ ساری ایکسپلین کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ نے آٹومیٹک چینج آور سوچ کیسے انسٹال کرنا ہے دوستو فرسٹوں فالہ آپ نے مارکنگ کر کے ATS آج اور بریکروں کو اس طریقے سے آپ نے انسٹال کر لینا ہے اس کے بعد اس کی سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے وائرنگ کر لینا ہے دوستو میری ویڈیو اگر آپ کو فائدہ دے تو میری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں میں الیکٹریکل کی ہوم اپلائنسز کی اور ٹیکسٹیل کی اچھے چھے انفرمیٹی ویڈیو میک کرتا رہتا ہوں اس طریقے سے آپ نے اس کی وائرنگ کرنی ہے دوستو یہ ATS سوچ وابڈا ٹو سولر جنریٹر اور وابڈا اور ڈبل میٹر پہ یہ چیز استعمال ہو جاتی ہے یہ اوپر اس کا جو سوچ آپ کو نظر آرہا ہے ادھر سے آپ نے اس کو آٹھو پہ اور مینمل پہ سیلیکٹ کر کے اس کو اپریڈ کرنا ہے وائرنگ اس کی دوستو کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کی سپلائی کی طالیں بھی میں نے لگا دی ہیں میٹر کی آؤٹپوٹ بھی لگا دیا دونوں میٹروں کی اس کو اب آن کر کے میں نے چیک کرنا ہے یہ دونوں میٹروں کی سپلائی آن ہو گئی ہے پہلے اس کو میں آٹھو پہ کر لوں گا اس بٹن سے ادھر سے آٹھو پہ کرنے کے بعد لیٹ سیڈ والا میں بریکر آف کروں گا تو یہ آٹھومیٹیکلی یہ چینج آور چینج ہو جائے گا دوسرے میٹر پہ لوڈ جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا دوبارہ جب میں اس کو آن کروں گا تو دوبارہ پہلے والے میٹر پہ سپلائی آن ہو جائے گی دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں کہ نئے ویڈیو کے ساتھ تک لیے اللہ نگے بان پاکستان پاہندہ باد ملتے ہیں